سمسکار میں ہوں ابھی شیخ تیاگی رشب پند کے ساتھ ایک بہت بڑے کھلوار کی خبر آئی ہے رشب پند کے ساتھ جو بی سی سی آئی نے کیا ہے اور جو سالیکٹرز نے کیا ہے جو ٹیم مینجمنٹ نے کیا ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں کیا رشب پند کے ساتھ ایک ایسا کھلوار سالیکٹرز نے اور بی سی سی آئی نے کیا ہے ٹیم انڈیا نے کیا ہے جو ان کے قریر پر بھاری پڑھ سکتا ہے رشب پند کے لحاظ سے یہ بالکل بھی غلط فیصلہ ہے جس طریقے سے بی سی سی آئی نے رشب پند کے ساتھ کیا ہے کیونکہ جو خبر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب آپ اس خبر کو دیانیں گے پہچانیں گے اور سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ واسطہ میں اگر رشب پند کے ساتھ ایسا تھا تو بی سی سی آئی نے اس وقت بڑے قدم کیوں نہیں اٹھائے اس وقت ٹیم انڈیا نے رشب پند کے ساتھ بڑے قدم کیوں نہیں اٹھائے کیوں رشب پنت کے ساتھ کھلوار کیا گیا کیوں رشب پنت کے ساتھ غلط فیصلہ لیا گیا کیوں رشب پنت کے ساتھ جبرجستی کی گئی کیونکہ جو رشب پنت دیکھیں یہ رشب پنت ابھی نہیں کھلا رہی ہیں نوجوان کھلا رہی ہیں ان کے پورے کریئر کا سوال ہے کریئر دعو پر لگ سکتا ہے تو ایسے میں رشب پنت کے ساتھ جو سلکٹس نے کیا وہ غلط ہوا دراصل ہوا کیا آپ نے جب بانگلہ دیش کے خلاب پہلا ونڈے مقابلہ میں نہیں رہیں گے کہ رہول وکیٹ کیپر کی ذمہ داری سمح لیں گی اس وقت ہر کو یہ حیران رہ گیا کہ بھائی جو تین دن پہلے رشب پنت نیوز لینڈ کے خلاب میدان پر تھے تین دن پہلے جو رشب پنت نیوز لینڈ کے خلاب میچ کھر لئے تھے آخر تین دن کے بیچ میں رشب پنت کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ رشب پنت نہ کیول میچ سے بلکہ پوری ونڈے سیریز سے باہر کر دیے گئے اس کے بعد میں جب بی سی سی آئی کا بیان آیا تو بی سی سی آئی نے کہا کہ رشب پنت چوٹل ہیں اور چوٹل ہونے کی وجہ سے رشب پنت کو پوری ونڈے سیریز سے باہر کر دیا جاتا ہے اب اس بی سی سی آئی کے اس بیان کے بعد تیم مینجمنٹ کے اس بیان کے بعد یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر رشب پنت چوٹل تھے اگر رشب پنت کی فٹنس ٹھیک نہیں تھی اگر رشب پنت پوری طریقے سے فٹ نہیں تھی تو نیوز لینڈ کے دورے پر ان کو کیوں کھلائے گیا رشب پنت کو آرام دے دینا چاہیے تھا رشب پنت کے کریئر کے ساتھ یہ کھلوار کیوں کر رہی ہے بی سی سی آئی رشب پنت ابھی نوجوان کھلاری ہیں اگر ان کے فٹنس کے ساتھ اس طریقے سے لاپروہی کی جائے گی رشب پنت کی فٹنس پر اگر اس طریقے سے اندیکھا کیا جائے گا انہیں لگاتار کھلائے جائے گا تو کہیں نہ کہیں رشب پنت کے کریئر پر ہر سیریز میں ٹیم انڈیا کے ساتھ رہتے ہیں ہر سیریز میں ٹیم انڈیا کو ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو ایسے میں کھلاری کے ورکلوڑ میریزمنٹ کا دھیان بی سی سی کو اور سلیکٹرز کو رکھنا پڑے گا اگر کوئی کھلاری چوٹل ہے تو اس کو آرام دیجئے اس کھلاری کی چوٹ کو نظر انداز بلکل مت کریے چونکہ جس طریقے سے رویندر جڑے جا اور جسپید بومرہ کے ساتھ ہوا وہ رشب پند کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس کھلاری کے کریئر کا سوال ہے یہ نوجوان کھلاری ہے اس کو آگے جانا ہے اگر اس کے ساتھ اس طریقے کا کھلوار ہوگا تو جاہر طور پر رشب پند کے کریئر کے ساتھ یہ بہت بڑا کھلوار ہوگا اس لئے اگر رشب پند چوٹل تھے تو نیوجلینڈ دورے پر بھی رشب پند کو نہیں لے جانا چاہیے تھا وہاں رشب پند کو آرام دینا چاہیے تھا رشاپ پانت کو نہیں کھلانا چاہیے تھا لیکن سلیکٹرز نے بی سی سی آئی نے ٹیم مینجمنٹ نے رشاپ پانت کے ساتھ کھلوار کیا ان کے فٹنیس کے ساتھ فرم کے ساتھ کھلوار کر کے انہیں جبرجستی وہاں پر لے گئے انہیں کھلایا اس کے بعد میں بانگلہ دیش کے خلاب پورے ونڈے سیریز سے باہر کر دیا تو آپ کا رشاپ پانت کو لے کر اس کھلوار پر ان کے بی سی سی آئی کے فیصلے پر کیا کہنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں اگر فٹ نہیں تھے تو نیو جلینڈ نہیں لے جانا چاہیے تھا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا